اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ہے کہ نماز میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں جواب جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا ابلیس کی یہ حالات دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا حکم بجا لانے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائی وہ دو سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں ایک سجدہ حکم اور دوسرا سجدہ شکر